الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر ممجھے کل منیر لقدن ویل القمر لا یمکن السناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ دوی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرِ آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صد کے جاؤں ان کی رحمت اللہ العالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشار سنتے ہیں اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سر فراز فرمایا آج کی اس عظیم الشان فقید المثال محفل نات کہ جو ہم میں سے بہت سو کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا نیا جلوہ ہوگا وہ لوگ جو پاکستان اور پاکستان سے باہر محفلوں میں شرکت کر کے آئے ہیں شاید انہوں نے بھی ایسا منظر زندگی میں نہ دیکھا ہو اور یہاں آنے والوں نے بھی یہ جلوہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو میں محفل کی بیزوانوں کو بے پناہ بارک بات پیش کرتا ہوں اتنے لوگوں کو آج یہ مقدس زمین سمیٹے ہوئے ہیں چشم فلک اتنے عاشقوں کا نظارہ کا نہیں ہے آج آسمان بھی رشت کر رہا ہوگا کہ زمین پر مکینِ گمبدِ خزرہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقِ رسول تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح عقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں میں اپنے بہت بھی محترم بھائی سیر جمیل صاحب کا شانی بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس فقید المثال محفل میں مجھے بھی دعوت دی اور بہت طویل سفر کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں سردی کا عالم ہزاروں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر مجھے کہا گیا کہ یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہے میں نے کہا یہ دیوانے ہیں سرکار جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے یہ ارادہ نہیں ہے ہاں اچھا جس جس کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے ہندوستان میں بھی ہیدر آباد ڈکن بومبے اجمیر شریف محفلے کر کے آیا اور وہاں پر بھی بڑا بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے لیکن یہ مجمع اپنی مثال آپ ہے جو سرکار کی محفل کے لیے اور ہاتھ اٹھا کر مزمانوں کو بھی مبارک دو اور سیالکوٹ بازی لے گیا ہے سیالکوٹ والو تمہیں محفتِ رسول مبارک ہو ہاتھ اٹھا کر لپے 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 یا رسول اللہ حضور غوثِ پاک کا فیضان تقسیم کرنے کے لیے قلندرِ دورا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اسٹیج کی زیرت ہوں گے اور آپ ان کی زیارت کر سکیں گے اتنا بڑا اسٹیج اتنا بڑا پنڈال جو خواتین کے لیے بھی بس آپ کی دیوانگی دیکھ کر مجھے ایک غوثِ پاک کے تعلق سے ایک روایت یاد آگئی بس اسی سے آغاز کرتا ہوں غوث پاک کا دیوانہ کون کون ہے میں قربان غوث پاک کی مدہ منقبت چشتی صابری بیان کر رہا ہے چشتی صابری اور وہ چشتی یہ ایمان رکھتا ہے کہ صابری یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس وقت تک کوئی چشتی چشتی نہیں ہو سکتا جب تک غوثِ پاک کے در کا غلام نہ ہو جائے جو جو غوث پاک کا دیوانہ ہے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ایسی روایت جو آپ پہ سے اکثر نے شاید نہ سنی ہو جس دائی کی گود میں غوثِ پاک بچپن میں آرام پیا کرتے دودھ پیا کرتے سنے وہ دائی غوثِ پاک کے دیدار کے لیے آئی زیارت کے لیے آئی اور کہا کہ اے عبدالقادر حضور غوثِ پاک اس وقت لڑکپن کے عالم میں تھے لڑکپن کے عالم میں کہا عبدالقادر جس طرح بچپن میں تم میری گود سے چست لگا کر اس سورج میں گم ہو جائے کرتے تھے کیا اب بھی ایسا ہی کرتے ہو جس طرح بچپن میں جست لگا کر تم سورج میں گم ہو جاتے تھے کیا اب بھی ایسا ہی کرتے ہو حضور غوثِ پاک پر آتے ہیں نہیں اس وقت عبدالقادر چھوٹا تھا سورج میں گم ہو جاتا تھا آج عالم یہ ہے کہ میرے رب کا عبدالقادر پر اتنا قرم ہے کہ آج اگر ایسے ہزاروں سورج بھی آ جائے تو عبدالقادر میں گم ہو جائے اور سورج کو پتا نہ چلے کہاں گئے ہیں یہ میرے غوثِ پاک کی شان ہے غوثِ پاک کے دیوانوں ہاتھ اٹھا کر نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ خدا کا عرفان غوثِ عاظم ہماری پہچان غوثِ عاظم ہماری عزبت ہماری نشبت ہماری پہچان غوثِ عاظم اور بیازِ الفت کے ہر ورق پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان غوثِ عاظم میں تم پہ قربان غوثِ عاظم آج کیمرے والا اگر اس منظر کو اس جلوے کو ان تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو قید کر سکتا ہے تو قید کرے یہ سارا مجموع ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کی غلامی کا اظہار کر رہا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ آج حضور قبلہ قلدر دورہ دعا بھی فرمائیں گے آخر میں دعا بھی فرمائیں گے میں اتنا خوش ہوں اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اور آپ کی دیوانگی دیکھ کر میں دعا کرتا ہوں اور جتنے بھی اس لیے پر سناخان علماء مشایخ تشیف فرما ہے آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کوئی پریشانی نہ رہے جو سرکار کا دیوانہ آیا ہے جو سرکار کا غلام آیا ہے اسے ساری زندگی کوئی پریشانی نہ آئے کوئی غم نہ آئے جو بیمار آیا ہے بیمار واپس نہ جائے مولا جتنے آئے ہیں انہیں اسی سال مدینے کی حاضریت آ کروا دے سناخان میرے ایوان کے پہلے سناخان میرے ایوان کے پہلے سناخان عالمی شورت یافتہ محبتوں سے استقبال کیجئے لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکل ملتبسو الہاج کاری شاہل محمود سے تشیف لائیں اور نظران عقیدت پیش کرنے کی سہادت حاصل کریں اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربی شرحلی صدری و ایسیر لی امری و حلوق دتوں میں لسانی افقہو ماشاءاللہ یقین کریں کہ آج کی یہ پاک اور مبارک بحفیل جو کہ ہر سال سجتی ہے لیکن اس سال تو ایسی سجی ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے حضور کے غلاموں کا ماشاءاللہ ادھر دیکھیں سامنے دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں سٹیج پہ دیکھیں ماشاءاللہ اور حضور کے غلام بڑی بڑی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ناصر خان صاحب جو مرید ہیں قبلہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے وہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں تو اور قبلہ سرکار جی بھی پہنچنے والے ہیں راش بھی بہت زیادہ ہے اور سٹیج پہ بھی حضور کے غلام ماشاءاللہ ایک ایک کا نام لیں بہت ساری ہستیاں ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہمارے جی حقیقت ہے ہمارے محترم سیٹھانہ جمیل صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں بڑی کوششیں ہیں آج کیسے محفل کے لیے اب تک جتنے کراؤڈ دیکھے ہیں محفلوں میں پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر یہ سب سے بڑا کراؤڈ ہے یہ تقریبا پاکستان کی جتنے میں نے ابھی تک راش دیکھا ہے کراؤڈ دیکھا ہے محفلوں میں تو یہاں پہ سب سے زیادہ کراؤڈ ہے پوری انتظامیہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں قبلہ ہمارے ماشاءاللہ سیال کورٹ سے پورا گلدستہ سٹیج کی زینت ہے ماشاءاللہ اور ہمارے محترم نعیم چوہان صاحب جن کی محبتیں پیار ہمیشہ ساتھ رہتا ہے شانی بھائی پورے کافلے کے ساتھ گجنوالا سے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں اور محسن بھائی اور جمیل صاحب تو ماشاءاللہ مسلسل مصروف ہیں بلکہ پانچ چھے بجے کے آ چکے ہیں اور یہاں پہ ناد خانوں کا ایک بڑا گلدستہ ہے ابھی میرے بات بھی ماشاءاللہ تو مجھے میرے محترم و مکرم ہمارے بھائی سیٹسانہ جمیل صاحب کے حکم پر میں نہیں سارے ہی جتنے حضور کے ناد خان ہیں یا جتنے مہمان ہیں تشریف لائے تسلیم صابری صاحب شہباز کمر فریدی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں نور سلطان صاحب جناب الحاج محمد افتخار رضوی صاحب جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں اور لا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باقی سارے پاسے ٹھیک ہے اے انا کی سا قدیہ در تا قدیہ در اے ہو رہے ہیں باقی تقریباً سارے ٹھیک کھڑے رہے ہیں تسی بھی کدھر ٹھیک ہو جاؤ اے انا کی سا بس ایک ایک باری روک جاؤ جڑا جتے ہلدہ ہے اُتھا روک جائے باقی سا پچھ ٹھیک ہے اللہ دی بار کا جوا ہے پوری انتظامیاں آستے انا دا محفل نوز کا جانا بڑا اچھا انتظام بڑا سوڑا انتظام گڑیاں باہر بڑی بڑی دور تک لائنا لگیاں نے تے پھر بھی الحمدللہ سارے پہنچ گئے نے خوش پہنچ رہے نے اندر لا حصہ سارا انہوں نے باندھ کر دیتا ہے باقی انہوں سارے باہر ہی نے تے جنہوں جتے جگہ مل دیئے حضور دی محفل سمجھ کے اُتھے ہی بے بے جاوے کھڑا ہو جائے تے اللہ پاک دی بار گئی دعائے اللہ میرا پڑھنا تو ارسالنا خبول فرمائے شردی میں نام ہی کمہ پھر بھی شردی ٹھیک ہے ٹھنڈ ہے اور ہر چیز اوپن ہے آج ہر چیز ہی اوپن ہے ناصر خان صاحب تُسی ٹھنڈ انگلینڈ دعائی ہو تو آنو زیادہ بدا ٹھنڈ دا اللہ دی بار گئی دعائے اللہ میرا پڑھنا تو ارسالنا خبول فرمائے جو میں من حکم نامے نے وہ میں کلام پیش کر کے تورک اجازت چاہو مانگا جنہیں حضرات ماشاءاللہ ساڑی یہ ماما پہنے ہوئی بڑی تعداد چاہ بیٹھیاں ہیں جنہیں آئے ہیں اشارے پائی کر رہے ہیں بیجو بیسرس دیو پاجی تُسی ارسالنا ایک جانے ہیں کیونکہ پچھنے بندے تانگنے ایک مند بیٹھو تھے سیدھے ایک مند بیٹھو بیجو 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 بڑی میرے بانی اے جنہیں سلوٹ ہے بیجو ایک مند بیجو کیونکہ تُسی بیہ گئے نا پچھنے ذرا اوہ جنہیں پچھنے تانگنے بڑی میرے بانی اے جنہیں بندے بہت شکریہ بیجو بیجو بہت شکریہ بیجو بیجو اپنی جگہ دے بیجو پلیس ایک مند یاد کھڑا کر کے سارے گئے دوسر ہوا اگر ایک کباز نہ کہیے پجاہ امرے دے ٹکن دے پجاہ یا اللہ جڑا اوچھی کبھے اوہ دا دیا جنکل ہی جاوے ہاتھ کھڑا کر کے کبھے دا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کبھر ہی پھیر کہہ دے سبحان اللہ کیا بات ہے یا اللہ سب نمت مکہ دے مدینہ پاک دی بعد اب حاضری نصیب فرما اور ٹوڑا شریف تو قبلہ پیر صاحب کافی دیر تو ماشاءاللہ تشریف فرما نے اور آج دی ایک خاص محفل قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت قبلہ پیر علی احمد قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اونا دی آج یہ پچھلے سالوی اے سالوی یہ رکھی گئی ہے اور قبلہ پیر صاحب پہنچا نہ لینے جلدی جلدی نہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا انشاءاللہ محبت نہ سارے درود پاک نظرانہ پیش کروں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا یا رسول اللہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ حبیب اللہ کچھ نصیب کیا بات نصیب نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے گھوٹوں پہ غیاب کی سنا بچپن سے میرے میرے گھوٹوں پہ غیاب کی سنا بچپن سے اگر ایک ہماری ہاتھ کھلا کر کے سارے پڑوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہِ مدیدہ کے گداؤں کا گداؤں ہوں میں شاہِ مدیدہ کے گداؤں کا گداؤں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں شاہِ مدیدہ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں شاہِ مدیدہ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں 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 پچھ پل سے سیدا کہ میں ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ کے مدینہ کے گدا ہوں گا گدا ہوں میں شاہ کے مدینہ کے گدا ہوں گا گدا ہوں جو کچھ بھی ہو مرشید کے دعاوں سے دعاوں جو کچھ بھی ہو مرشید کے دعاوں سے دعاوں میں جو تچھ بھی جو رشت کی دعا ہوں میں شاہ کے مدینہ کے قداؤں پچھ پل سے بھی سرکار کے کتڑوں میں پتانوں میں شاہ کے مدینہ کے قداؤں میں شاہ کے مدینہ کے قداؤں میں شاہ کے مدینہ کے قداؤں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہاتھ اٹھا کے سارے کہہ دو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے تر پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے تر پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں قدائے مصطفیہ ہوں یہ میری پہجان ہے مصطفیہ ہوں مصطفیہ ہوں مصطفیہ ہوں مصطفیہ ہوں میں قدائے مصطفیہ ہوں یہ میری پہجان ہے 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 میں قدائے یا رسول اللہ مصطفیٰ کو یہ میری پہچاد ہے میں قدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچات ہے بلکہ میں قدائے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے صحیح گلتا ہوں یہ میری پہچات ہے میں قدائے مصطفیہ م שמחہ میں ہوں میں قائمہ مصطفی مسمی میں قائمہ مصطفی مستفا ہوں یہ میری بہنچہ ہے اگر دونوں بازو چھوکے ہر کوئی اور مکہ تک ہاتھ کھڑا کر کے بلان دوانا کہیں میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے تو کم مجھے کیوں کر ستا ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے جو خدر ستا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے 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 مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے میں گمہ مجھے کیوں کر ستا ہے آپ کے ہوتے ہوتے ہیں میں گمہ مجھے کیوں کر ستا ہے آپ کے ہوتے ہیں مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچار ہے موسیقی 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 میں یہ کیسے مان جاؤں میں یہ کیسے مان جاؤں میں یہ کیسے مان جاؤں قبلہ پیر سرکاجی تقریباً پہنچے گا لے کس نے کہا کہ وہ آگے لے اس مجھے تم پھر سارے کھڑے ہوگے ورنہ سارے بیٹھے سی ان میں جاؤں ایک ورہی تشریف رکھو تشریف رکھو ایک ورہی سارے سرکاجی تین چار منٹ جانا لے اور الحاج محمد شہباز کمر فریدی زاب تشریف لائن راش بہت زیادہ ہے کہ بڑی دوروں ہیں کدھی ترکی بھی آنا پیندے ہیں یا بہت راشے ہیں اس وجہ تو ہاں ہاں لیکن گالوں تھے ہی کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے جو کسی کے در پہ جائیں ہی آن کے ہوتے ہوئے جو پر لیتی ہے آن کی نصف تیرے جیتے ہیں اب پیچھلتے ہیں اپنی عوقات شکریتے ہیں نہیں ہے اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے căبی چھوکڑوں پہ اُلَن کے پل手یں تھے اب پی چھوکڑوں پہ اُلَن کے پلتے ہیں کبی چھوکڑوں پہ اُلَن کے پلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گیرہ ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گیرہ ہر سہارا گلے لگائے گا کیوں کہ ہم نے خود کو گیرہ ہم نے خود کو گیرہ دیا ہے وہاں 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 اب کوئی کیا ہمیں گیرہ ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرہ دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گیرہ دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گیرہ دیا ہے وہاں حسود ساہم پر آنے والے آزاب تلتے ہیں یہ قرم ہے حسود ساہم پر یہ قرم ہے حسود ساہم پر حسود ساہم پر آنے والے آزاب تلتے ہیں یہ قرم ہے حسود ساہم پر نور بھائی کہہ رہ لے اور پھر کہہ دیو آپ پھر آپ کر کے کاؤں یہ قرم ہے حسود ساہم پر یہ قرم ہے حسود ساہم پر آنے والے آزاب تلتے ہیں اپنی یوکات کھڑے ہو کے سنے کھڑے ہو کے سنے کھڑے ہو کے سنے اپنی یوکات سنے کچھ لہی بات سنے اتنی ہے کھڑے ہو کے سنے کھڑے ہو کے سنے پھلتے ہیں کھڑے ہو کے سنے پھلتے ہیں کھڑے ہو کے سنے کھڑے ہو کے سنے کھڑی رہی بات سنے کھڑے ہو کے سنے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر ساں ساں گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو کیا یہاں ہے وہاں ہم نے خود دل کو کیا کیا ہے وہاں گرنے والے جاناں جاناں ساپلتے ہیں نوک میں ایتی ہے آپ کی نصفہ تیرے جیتے ہوتے چلتے ہیں انتظار چاہی کو دل کردائے اللہ اللہ ہو جس دل جس لو کو پڑھا ہے جس دل جس لو کو پڑھا ہے ایک مصدف فقیر کا فقیرہ ہو فل جس در جس لوگوں پڑھا ہے اے امام صابتہ ہمتا ہو جس در جس لوگوں پڑھا ہے اے پھلے در جس لوگوں پڑھا ہے اے امام صابتہ ہمتا ہو ناصر خان پہلے کچھ اور سو ایک کرم ہو یا خطیف شاہدی نظر نہ اے ناولوں میں لائن انو بدل کے پڑھا گا اگر سارے جنہیں دام کرانا آئے ہیں اوہ بھی ہاتھو تھاک جنہیں حضورتی محفل جائے ہیں اوہ بھی ہاتھو تھاک پھیڑا پیار کر دینے ہاتھ کھڑا کر کے جس در جنہوں کو پڑھا ہے اے حق خطیبت پڑھا ہوں جس در جنہوں کو پڑھا ہے جس در جنہوں کو پڑھا ہے اے حق خطیبت پڑھا ہوں دین کاردائی اللہ اللہ میں رنگ آنکھ آدھا چڑھے آئے کیا بات ہے خطیب چھپکنہیں میں رنگ بہت سپاگنہ چڑھے آئے اسی تیریکٹ اگر ہار بندہ ہاتھ اٹھا کے کمیں اے سوڑا چندہ لہرہ رہے اے وہیں تو آجے پازو لہرہ آؤ اور ہاتھ اٹھا کے کم او میں رنگ آتا چڑھے آئے اے میں رنگ آتا چڑھے آئے اے میں رنگ آتا چڑھے آئے اوہ میرے رنگ آتا دا چڑھیا اوہ میرے رنگ آتا دا چڑھیا اے میرے رنگ آتا دا چڑھیا رنگی باہ مصاب دا چڑھیا اے رنگی باہ مصاب دا چڑھیا کیونکہ توڑتا شریف والے اور نہ دے خیزانِ نظرے اور رنگ دھوتے والے اے رنگ دھؤیا و دھنتا دا چڑھا önھے سے نے دکھتا دا تریا باہتا دکھتا ہوں ہے سبالا تے خارتا ہے قالectionہ تے خارتا ہے قال complete گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو دعا میں ہی گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو دعا میں ہی گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو دعا میں ہی گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو دعا میں ہی گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو دعا میں ہی گلا میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو لبے میرے عمل بچ روشن پاکا تے سچیاں دی لینے خیرات میں دوں ہر گھری زہرات سچیاں دی لینے خیرات میں پلچ تڑ وڑ کے نوائے ہو سٹیج دی زینت بن گئے نہیں اور انا دی زیارت کرو تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بھی سٹیج تے آ جانگے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ دونوں ہاتھ چھوکے سارے کرو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا